یہ این اے چھپن جناب شیخ رشید جس طرح سے جامی صاحب نے بات کی اور جس طرح سے فروق شہباد وڑائیش نے بات کی ان کا نا ہونا اس حلقے میں وہ صبح کے ناشتے ورات کی بیٹھکیں باقی تمام جو ان کے شوق ہیں وہ جس طرح سے لوگوں میں گھلتے ملتے ہیں کتنا ڈیمیجنگ رہا اور کیا چیز ایسی رہ گئی جو آپ ایڈ آن کرنا چاہیں گی جامی صاحب کی بات میں مجھے لگتا ہے کہ ان کا نا ہونے سے اتنا فرق نہیں پڑتا ہے عبید کیونکہ وہ ویڈیوز کیوں بھیج رہے ہیں لوگوں کو جیسے فروق میرا نہیں ظاہر ہے کہ وہ ایک اپیل کرنا ان کا حق تو بندہ ہے کیونکہ انہوں نے اپنے حلقے کے عوام کے ساتھ جو connectivity ہے وہ بڑی زیادہ رکھی ہوئی تھی اور ہمیشہ سے وہ بڑے connected رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلی بار election لڑ رہے ہیں تو وہ ان کو ابھی vote چاہیے ہم نے دیکھا ہے کہ last election میں بھی اس سے پہلے بھی شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ اپنے حلقے میں ان رہتے ہیں عام آدمی کے پاس جاتے بھی ہیں چائے پانی بھی بکھاتے بھی ان کی ویڈیوز ویسے بھی آتی رہتی سی سوشل میڈیا پر اب کی بار وہ نہیں ہے چلہ کٹ کے بھی اپنے کے ناشتہ کرنے گا ہے لیکن اگر تو اس حلقے میں free and fair election ہوئے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ مقابلہ بہت سخت ہوگا اور chances اگر ہو ہوئے if اگر ہوئے if condition ہاں تو مجھے لگتا ہے کہ شیخ رشید اب کی بار بھی شادی سیدھے جاں کے نا ہونے سے فرق نہیں پڑتا مدرک نہیں پڑتا مگر ہمیں وباسی میں ایک اچھا نمبر لے شیخ صاحب ہی شیخ صاحب ہیں اس حلقے میں اور جب کیمرہ اس طرح پائے گا تو بڑی معذرت عزر جاوید صاحب نے بھی ہمیں انگیج کریں گے عزر جاوید صاحب سے بھی ہم پوچھیں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب آخری مرتبہ خود بھی جیتے تھے بتیجہ بھی جیتا تھا پینڈی سے تب تحریکی انصاف کا جو بوٹر تھا وہ بھی ان کا ساتھ تھا اب دیکھیں تحریکی انصاف اپنی میں ان کا جواب دیتا ہوں انہیں بتا دے کیونکہ وہ اس طرح بیٹی ہیں میں دیکھنے آواز گیاری فاروق کہہ رہے ہیں کہ میں جواب دیتا ہوں تحریکی انصاف جو ہے اب ان کا اپنا وہاں تو میدوار ہے شہریہ ریاض نام ہے ان کا اپنی تمام ویب سائٹ پر ان کا نام اپلوڈ کر چکے ہیں تمام میں نے ان کے ٹویٹر سے کی ہیں اس پہ بھی ان کے تشہیر چل رہی ہے پاکستان تریکی انصاف آپ کی بات میں ایک اور دلیل ہاں جی یہ جو آپ کا نکتہ ہے یہ وزنی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہی شیخ رشید صاحب اسی پیٹی اے کی امیدوار کی اوپر الزام بھی لگا چکا کہ پیسے لیے اس لیے جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا جو الفی تھی شیخ صاحب کے ساتھ پچھلے آٹھ دس پچھلے چھ سات سالوں کی وہ پی ٹی اے کی ووٹر کی تھی کیونکہ اپنا تو انہوں نے کبھی نون لی کبھی اے ایم 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 ایل اس کے نام پہ اپنا ووڈ بینک اٹھک کیا تھا لیکن ریل ان کے پاس پین تھا یہ پی ٹی اے کی جو فاروق کہہ رہے ہیں اور اب اب یہ جو الفی کی بات کہہ رہے ہیں صرف یہ ووڈ کی الفی نہیں تھی ایک آپ کو روحانی بھی کچھ طاقت ملتی ہے کہیں پینڈی شہر کی ان کی کانسٹوینٹسی ہے کہا پینڈی صاحب کو ایک درہا پینڈی شہر ان کے ساتھ ملتی ہے وہ بھی نہیں اس مرتبہ آپ کو نظر آرہے ہیں بحال نظر آرہے ہیں اس وقت اور ان کی جو اگر ان کو آج کے دن یہ ٹویٹ کرنے پڑے ہیں ٹویٹ نمبر چار کی مائک اسی ہلکے میں آتا ہے سر وہ خود کہتے ہیں میرے والے مائک صاحب کام چلا لیں کہ وہ خود کہتے ہیں کہ کون نہیں جاتا میں وہاں پہ بیٹھا اور وہ ہمیں بھی ری جی محفل کیا وہ اوپن کہتے ہیں کہ میرے سب چلات تعلق ہے لیکن یہ پچھلے ایک سال میں ایسا نہیں رہا اور دوسری بات ہے اس سے پہلے کہ عزر جاوید صاحب کو اس کا فائدہ اٹھائیں گے یہ میں نے نکتہ عزر جاوید صاحب سے سمجھنا ہے لیکن عزر صاحب آپ کی ڈازے سے پہلے میں درہا دی ایدر سائیڈ آف ڈی آئیل کو بھی انگیج کرلوں نا عزر صاحب کی موجودگی کا فائدہ ایک دفع پھر اٹھاتے ہوئے جو کہ کل میرا ایک سوال رہ گیا تھا میں شوٹلی آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں عزر صاحب حمزہ شہباز کو کیوں نہیں بنوا رہے آپ سی ایم پنجاب اس طرف میں آتا ہوں لیکن اویس منگل والا کا آپ دیکھیں کتنے سبر کے ساتھ حالانکہ جوڑ توڑ کے معاملات بہت اچھے سے جانتے ہیں میں صرف ایک کومنٹ کرنا چاہوں گی میں نے استعمال کی تھی ایک لائن کے اف کنڈیشن ہاں اف تو وہ جو الفی کی بات کر رہے ہیں وہ میرا اف ہی تھا دیکھیں شیخ رشید صاحب کے سر پہ ایک آشرباد رہا ہے وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے آپ کیا وہ آشرباد اس وقت حنیف عباسی کو حاصل ہے نہیں دیکھیں حنیف عباسی کو اس کا ایج مل سکتا ہے نہ ہونے کا جو جو کہ پرومننٹ بات ہے کیا وہ الفی حنیف عباسی صاحب کے پاس آگئی ہے میں ایک بات بتاؤں پہلی میری سوال کا جواب آ رہے آ رہے اب پھر ہمارے اوائز دیکھیں لیول پلنگ ہمیں اب بھائی بڑی سادہ سی بات ہے اب بھائی بڑی سادہ سی بات ہے بڑی سادہ سی بات ہے اس میں الجن کی کوئی ضرورت نہیں ہے پچھلے چناؤں میں حنیف عباسی اندر تھے اب شیخ صاحب تقریباً اندر باہر ہے جاوید صاحب اسے مقفات عمل کہتے ہیں کہ ریونج کہتے ہیں سر میرا خیال ہے اسے سیاسی حکمت عملی کے نتائج کہتے ہیں اگر آپ لوگ اجازت دیں شیخ رشید صاحب ایک ابن الوقت شخص ہے جنہوں نے ضرورت کے مطابق اپنا سیاسی قبلہ تبدیل کیا ہے چاہے وہ نواز شیف کو سٹیٹ پہ جا کے چومنے والی تصویر اگر کسی کو آج بول گئی ہو تو میں یاد کرواتا ہوں کیا خوبصورت تصویر ہے وہ اس وقت بھی ان کے روپ پرور منظر تھا روپ پرور جس پر انہوں نے میرا خیال ہے سیاسی تاریخ پہ ایسی تصویر دادا کے فون میں ہوتی ہیں مجھے میرے محکم بتا ہے چاند کسابیر ہی مشہور ہوئی ہیں عظیر صاحب ان کے سب کبلہ چینج ہوتا ہے ایک کبلہ وہیں پر تھا وہ کبلہ ہٹکے ہیں کبلہ کہاں قبولیت کا بھی تو معاملہ ہے شیخ رشید صاحب چینج نہیں ہوئے کبلہ چینج ہوگیا بات یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کو کچھ چیزیں جو ہے وہ پرسنل میں جانتا بھی ہو لیکن کیونکہ یہ ہماری ٹرانسمیشن ہو رہی ہے تو کچھ چیزیں بتانا ضروری نہیں ہوتا انہوں نے جتنی کوشش کی انہوں نے جب لندن بھی اور اس سے پہلے بھی ان کے پیغامات آتے رہے تو شیخ صاحب ووٹ لینے کے لیے گدے کو بھی باپ بنانے کے لیے تیار ہوتے ہیں یہ تو پھر بانی ہے طریقہ انصاف ہے جن کا ایک ووٹ بینک ہے تو شیخ رشید صاحب نے ہمیشہ سیٹ جیتنے کے لیے اپنی سیاست چمکانے کے لیے جہاں ان کو بہتر لگا انہوں نے اس طرف مو اپنا کیا ہے